موسیقی یک جان دو قالب ہر آزمائش پر پوری اترنے والی پاک چین دوستی کے نئے باپ کا آغاز سادر شیئر چن بنگ کے خصوصی نمائندے نائب دریاز سمہی لائفنگ تین دوزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں پاکستانی قیارت سے دو طرف اتعلقات کو غصب دینے پر تبادلہ خیال ہوگا اقتصادی رہداری کی دسویں سالگیرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے موسیقی پاکستان کو ترقی کے راہ پر گانزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی بھرپور کاوشیں پاکستان منرل سمیٹ یکم اگس کو اسلام آباد میں ہوگی وزیر آزم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ آرمی چیف گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے سمیٹ پر شرکت کریں گے سمیٹ کے مقصد پاکستان میں دوست ممالک کی جانب سے براہر آس بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے پاکستان معاشی پرواز کے لیے تیار ریکڈک منصوبے کے تحت پاکستان بالخصوص بلوجستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بے انتہا فروغ ملے گا پاکستان قدرتی خزان اور مادنیاں سے خاموش انقلاب آ رہا ہے اس کا گہرہ تعلق نادر اور نایاب باطنیات اور زخائر سے منسلک ہے ریکڈک اور دیگر مائن اور منصوبوں پر متعلقہ حکام کے اہم پیغامات ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی قومی اساسہ ہیں ڈیجٹل ٹکنالوجی کے ذریعے اوبرسیز پاکستانیز تک ریڈیو کی آواز پہن سکے گی ریڈیو پاکستان کا تمام ارکائب ڈیجٹل ہو گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف جلد اس کا افتتاح کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات مری مورنگزیب کا روات میں ریڈیو پاکستان کے تاوزن کلو وارڈ ڈیجٹل ڈی آر ایم میڈیم ویف ٹرانسمنٹر کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفت گھو وزیر خارجہ بلاول بھٹو ذرداری ایک لوزہ سرکاری دور پر متحدہ اور بامارات پہنچ گئے وزیر خارجہ اپنے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا مادام دوساؤ میوزیم دبائی میں بینظیر بھٹو کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے مشرقی پاکستان سویل آرمڈ فورسز کے غازیوں کے وفظ کا جناحہ اس کا دورانومی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذہم ہے یہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے بابا قوم سے ہم بہت شرمندہ ہیں کیونکہ یہ امارت نہیں بلکہ پورا پاکستان ہے افسوس ناک شر پسندی میں ملاوث افراد کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے وفظ کے شرکہ کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر پتھر کے تاریخ دور میں انٹرنیٹ کی بندش مودی سرکار کا نیا ہتھیا گزشتہ چار سالوں سے بھارت ذرائع بلا کی بندش میں دنیا بھر میں سرے فیرس مودی سرکار دو ہزار اٹھارہ سے اب تک چار سو اٹھارہ مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویسز موطل کر چکی دو ہزار بائیس میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی ایک سو ستہ سی بندشوں میں سے چراسی بھارت اور انچاس مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں راجنپور کے علاقے فاصل پر میں تیز نفتار مسافر بس اُلٹ گئی پانچ افراد جانبہ حق بیز دخمی حادثہ جرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا جانبہ حق افراد میں دو بچے اور ایک خاتون بھی شامل مسافر بس میں سوار افراد سخی سرور سے جیک باب آج جار رہے تھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں انسانی جامعوں کے زیادہ پر اظہار افسوس افغان حبوری حکومت اور امریکی وفود کے درمیان دو روزہ مذاکرات کا آج سے قطر میں آغاز افغانستان میں عمد و عمان معاشی صورتحال اور خواتین کے حقوق سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی مذاکرات میں امریکی حکام سے افغانستان پر آئیت پابندیوں کے خاتمیں اور منجمت اساسوں کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقیق اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کی کانسل کا غیر معمولی ورچول اجلاس کل ہوگا اجلاس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بحرمتی اور جلانے کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اجلاس سعودی عرب اور جمہور اعراق کی درخواست پر بلایا گیا ہے یکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے یہ ناقابل قبول ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں تک پہنچ جائے روس کے خلاف آئی بلٹ جنگ کی تیاری میں مصروف ملکوں نے یکرین جنگ کو ہوا دی ہم نے کبھی بھی مذاکرات کو آپشن مسترد نہیں کیا سادر بلاد عبیر پوٹر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی سمگلنگ کی روک تھان کا دن منائے جا رہا ہے انسانی سمگلنگ ایک چیلنج کی شکل اختیار کر چکی ہے اس جرم میں ملوث افراد کا آسان حدف بے روسکار افراد ہیں غربت مٹانے اور سہانے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر سال لاکھوں افراد اس نافیہ کا نشانہ بنتے ہیں دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی دوستی عالمی دن بنایا جا رہا ہے دن کا مقصد دوستی جیسے مقدس رشتے کی اہمیت اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے آج کے تیز رفتار دور میں جہاں ہر ہاتھ مرانے والا دوست تو نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو سچے دوست کا ہاتھ مل جائے تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارش کی پیش ہوئے یو بار کھان کو حلوظ سبی نصیرہ بارش خضا میں موسیدہر بارش کے باعث ندین آغمت اغیانی کا خدشہ پشاور ایفٹابات من سہرہ وزیرستان کوہٹ دیرہ اسمائل خان میاں والی حفظہ باز ناروار لاہور فیصلہ بار اوٹوبر ٹیکسنگ میں بھی تیز باعش کا امکان ڈربن کلندرز نے زم ایفرو ٹی ٹین ٹورنمنٹ جیت لیا ہرارے میں کھیلے گئے فائنل میں ڈربن کلندرز کی جہانس برگ بیفلوز کو آٹھ وکٹ سے شکر جہانس برگ بیفلوز نے رس اوورز میں چار وکٹ پر ایک سو ستائیس رنس بنائے ڈربن کلندرز نے حدف آخری اوور میں دو وکٹ پر حاصل کر لیا زمبابوے ایفرو ٹی ٹین ٹرنمنٹ پی ٹی وی سپورٹس ایجی پر براہ راست دکھایا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹینویجن نیوز خبر رامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں اروج فاطمہ ناظرین ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی خبرنامی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ کے خصوصی نمائندے نائب وزیر آزم اور کمیونس پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے رکم ہی لائفنگ تین روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ترجمان دفتری خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر آزم پاکستانی قیارت سے دو درفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے اور اقتصادی رہداری کی دسمیں سالگیرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے نائب وزیر آزم ہی لائفنگ نے چین کے بینل اقوام اقتصادی تعلقات اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں نمائی کردار ادا کیا ہے اقتصادی رہداری ون بیلٹ ون روڈ کا اہم منصوبہ ہے انہوں نے نیشنل ڈیولیمنٹ اور ڈیفارم کمیشن کے چیئر بین کے طور پر سی پیک کے متعدد منصوبوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درامت میں ہم کردار ادا کیا ان کا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلی سطح تبادل اور مذاکرات کا حصہ ہے چینی نائب وزیر آزم کو دورہ ہے پاکستان دونوں ملکوں کی ہر آزمائش پر پوری اترنے واری اسٹرڈیجیک پارٹنرشپ کو مزید وسط دینے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے عظم کی اکاسی کرتا ہے ناظرین پاکستان چین اقتصادی رہداری خطے میں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کا اہم منصوبہ ہے اس گین چینجر منصوبے کے تحت توانائی انفرسٹرکٹر سنتی اور ذریع ترقی کے منصوبوں پر کام جاری ہے پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبہ ملکی تاریخ میں سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جو دو ہزار تیرہ میں محمد دواز شریف کے طور حکومت میں شروع ہوا گدشتہ دس سال میں پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی شراکتداری کے اس تاریخ ساس منصوبے کے تحت پاکستان میں تقریباً پچاس ارب ڈالر سے زیادہ کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی توانائی اور بنیاری ڈھانچے کے شعبے میں ہونے والی سرمایہ کاری کے نتیجے میں گیارہ ہزار میگا وارڈ بجری قومی نظام میں شامل ہوئی ٹرانسمیشن لائنز میں نو سو کلومیٹر کا اضافہ ہوا اور پانچ سو کلومیٹر کے قریب نئی شہروں کا جال بچھایا گیا سی پیک کے تحت ملک کے تولورز میں قائم ہونے والے رشقائی دھابے جی علام اقبال اور بوستان خصوصی اقتصادی زون سے اب تک دو لاکھ سے زیادہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے اور سنت منفیکچرنگ اور فوڈ پروسیسنگ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی سی پیک کے دس سال مکمل ہونے کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کے لیے چین کے صدر کی خصوصی ایلچی اور نائے پریمیر لائفنگ دو روزہ دورے پر کل پاکستان آئیں گے ہائی لائفنگ سادر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی کریں گے چین کے تاریخ ساز منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں نمائی کردار ادا کرنے والے ہی لائفنگ کا پاکستان میں سی پیک کی منصوبہ بندی اور عمل درامند میں بھی مرکزی کردار ہے چین کے صدر کے خصوصی ایلچی کا یہ دورہ پاکستان اور چین سٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے میں پاکستان کو ترقی کے راہ پر گانزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی بھرپور کاوش رہے ہیں پاکستان منرلز سمیٹ یک مغز کو اسلام آباد میں ہوگی وزیراعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ چیف آف آرمی سٹاف آنر آف گیسٹ کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کریں گے سمیٹ کا مقصد پاکستان میں دوست ممالک جانب سے براہ راس بینونی سرمائے کاری کو وڑھانا ہے قیمتی مادنیات اور کثیر قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین میں خوش آمدی زمین کی گہرائیوں سے چمکتے ہوئے خزانے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی نویت سنا رہے ہیں یہ ملک میٹالک اور نون میٹالک یعنی دھاتی اور غیر دھاتی خزانوں کے ساتھ بے پناہ صلایتوں کا حامل ہے خاص طور پر تیل اور گیس کے زخائر عالمی منڈی میں ایک اہم اور منافع بخش کردار ادا کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں قیمتی جوارات اور ماربل کی سند بھی کامیابی سے فروغ پا رہی ہے پاکستان کا منفرد جیوغرافیا عالمی مارکیٹ میں بے مثال مواقع فرہم کرتا ہے تھرکول اور ریکوڈک پاکستانی قدرتی وسائل کی سند کی روشن مثال ہے وسی قدرتی وسائل کے استعمال اور ان سے حاصل کیے جانے والے فوائد کے امکانات لا محدود ہیں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل یعنی ایس آئی ایف سی کے زیرنگرانی ان منصوبوں کی بہترین حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے ان قدرتی وسائل کے استعمال سے پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک نیا سورش تلو ہوگا جس سے ہوگا ہر پاکستانی کا مستقبل روشن آئیے ہم سب مل کر خوشحالی اور ترقی کے سفر میں ایک روشن مستقبل کے خواب کو تعبیر دیں مادنی وسائل کا استعمال پاکستان کو کرے گا خوشحال پاکستان معاشی پرواز کے لیے تیار ہے ریکڈک منصوبے کی تہر پاکستان بالخصول بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بے انتہا فروغ ملے گا پاکستان قدرتی خزان اور مادنیات سے مالا مال سرزمین ہے دنیا میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب کا گہرہ تعلق نادر اور نایاب مادنیات اور زخائر سے منصرک ہے ریکڈک اور دیگر مائن اور مینرلز کے منصوبے پر متعلقہ حکام کے اہم پیغامات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملکی ساتھ چیزیر کرتے ہیں اور رہا چاہیے ہیں مجھے گرگ اٹھا اور جوال کو مجھے ساتھانے۔ تا سٹال کے مرلان میں دا سروع سبوت ہوگی چاہارہ قادمة بارد میں برکس طور پاڑیر strand کا کردی مران گرگری سródسان پاکستان مجھے پاکستان مجھے اس کے ساتھ مجھے کتاب پاکستان مجھے س بھی ایچھی ساتھ کتابی تا ساتھلتا ہے اس کے ساتھ انزار شریف میں تاہب سوارے جاملے ہم اکامرے ہم ایک بین الاقوامی کانفرنس کر رہے ہیں سمٹ کر رہے ہیں منرلز کے اوپر ہمارے پاس جو مادنیات ہیں ہمارے ہاں جو مائننگ ہوتی ہے اس پہ یکم اگست کو جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے بالخصوص یونائٹڈ ڈیراب ایمرینٹ سے ساؤڈی ایرابیہ سے اور دیگر ممکہ ممالک سے بزراء بھی آ رہے ہیں سفراء بھی آ رہے ہیں انگریشٹرز بھی آ رہے ہیں بڑی بڑی انگشمنٹ کمپنیز آ رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں میں آپ کا منتظر ہوں گا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے اور اس انقلاب کا بڑا گہرہ تعلق ہے ریئر جو میٹلز ہیں ان کے ساتھ مائننگ پروڈکٹس کے ساتھ وفاق کی وزراء اترات و نشریات ماریہ مورنگ سیب نے روات میں ریڈیو پاکستان کے ہزار کیلو وارڈ کے ڈیجٹل ڈی ایم آر میڈیو ویو ٹرانس میٹر کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریڈیو کے بیشتے ٹرانس میٹرز اپنی طبیع مدد پوری کر چکے تھے انالاگ اور شورٹ ویو کا دور ختم ہو چکا اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے وزیراعظم کے خصوصی ہدایت پر ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اب ریڈیو پاکستان کی نشریات باون سے زائد مبالک میں ڈیجٹل میڈیوم ویو کے ذریعے پہنچ سکیں گی اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے بجلی کی بھی بجت ہوگی تو ہم نے نا صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بہالی کا آغاز کر دیا ہے چاہیز سٹوڈیو دوبارہ سے بہال ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی اپگرڈیشن ہے ریڈیو پاکستان کی اس کا آج آغاز ہوا ہے تاوزن میگا وارٹ پوری دنیا میں جو منڈال ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جتنے ریڈیو کے سامعین پاکستان میں ہیں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہ جو اب ڈیجیٹل پہلے انالوج سے شورٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے اس کا کونٹینٹ اس کی آواز اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹیو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے جیسے پاکستان ٹیلیویزن فلکس کا آغاز ہوا تھا اسی طرح ریڈیو پاکستان کے ابھی تمام نیشنل آرکائیب جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مانی مورنگزیب نے کہا کہ نئی ٹکنالوجی سے ریڈیو پاکستان کے استعداد میں ستر فیصد اضافہ ہوگا ادارہ مساحتی سے کام کریں گے تو منسلک ملازمین کے مسائل بھی حل ہو سکیں گے انہوں نے کہا کہ پندرہ ماہ میں ملک معاشی استحکام کی جانے بڑھا ہے جبکہ گزرشتہ دور میں پی ٹی وی ریڈیو پاکستان ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کا آئی ٹی کی ٹرانسفرمیشن پاکستان میں نوجوانوں کے لیے اس سے جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہوگا نوجوانوں کا جو انگیجمنٹ ہے ریڈیو برادکاسٹنگ کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا اگر ادارے جو ہیں وہ ایفیشنٹ کام کریں گے وہ فیزبل ہوں گے فائنینشلی وائبل ہوں گے تو ان سے منسلک جو امپلوئیز ہیں ان کے مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں یہی وہ وزیر اعظم شباز شریف صاحب کا جو ایسا ای ایف سی کا قیام ہے ایک ہول آف گورنمنٹ کا کونسپٹ ہے کہ تمام ادارے پاکستان کی ترقی آئی ٹی سیکٹر ہو ایگریکلچر سیکٹر ہو مائننگ سیکٹر ہو دیفنس ہو یہ وہ وزیر اعظم شباز شریف صاحب کا کرزوں سے نرجات اور معاشی استحکام کی طرف یہ پندرہ ماہ میں جو ملک بڑا ہے انشاءاللہ اس سے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی روزگار بھی بڑے گا غربت میں بھی کمی آئے گی مریم اورنگزیب نے کہا کہ روات میں میڈیا سٹی قائم کیا جائے گا اور ریڈیو پاکستان کا ہزار کلو وارٹ کا منصوبہ بھی دو سال کی بجائے ایک سال میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک سوال کے جواب میں وزیر اتھلات نے بتایا کہ پارلومنٹ کی تحلیل کا فیصلہ اتحادی حکومت اور وزیر اعظم کریں گے نگران سٹ اپ کا اعلان وزیر اعظم اور قائد حصف اختلاف کی مشافرت سے کیا جائے گا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے آلہ حکام اور پاکستان کے سفیر فیصل نیات رمزی نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ہوایئے پر استقبال کیا وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے جس میں دونوں برادر ممارک کے ترمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوموں پر تبادلہ خیال ہوگا وزیر خارجہ کا دورہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے مضبوط روابط تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے اعکاسی کرتا ہے دونوں ممارک برادرانہ تعلقات کو مستحق مرانے اور باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکتداری کو مزید گہرہ کرنے کے لیے پورا عزم ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دبائی میں مادام تو ساو میوزیم میں پہلی پاکستانی شخصیت محترمہ بن نظیر بھٹو کے مومی مرسمے کی نکاب کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے مشیر امور کشمیر و گلگت بلدستان قبر زبان قائرہ نے کہا ہے کہ گرشہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سستی گاڑیوں ٹریکٹرز اور مویشیوں کا جھانسہ دے کر معصوم لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکہ دہی کے برشتے ہوئے واقعات پر اپنے ویڈیو بیان میں قمر زمان قائرہ نے کہا کہ باشعور شہری کے طور پر ہمیں ایسے دھوکے بازوں سے انتہائی احتیاط پرتنے کی ضرورت ہے بہت عرصے سے ملک کے اندر ایک فراڈ ہو رہا ہے ایک ظلم اور جبر ہو رہا ہے سستی گاڑیوں سستے ٹریکٹروں سستی بہنسے گائییں ان کو خریدنے کے لیے لوگ آپ کو دور دراز کے علاقوں سے فون کرتے ہیں اور پھر آپ کو بھیلا پسلا کے لالش دے کے وہاں جا کے قید کر لیتے ہیں اغوا کار ہیں اگر کوئی دور دراز کے علاقے کا بندہ آپ کو سستی چیزیں بیچنے کی باتیں کرتا ہے آپ کو لالش دیتا ہے تو خدارہ اپنے آنکھوں کو کھلا رکھیں اپنے دماغوں کو استعمال کریں کیوں آپ اس لالش میں آ کے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اپنے عزیز و اقربہ کو اتنی پریشانی میں پوری ریاست پریشانی میں ہوتی ہے اور پھر بھی جان نہیں چھوٹتی پھر وہ آپ کو اوپر تشدد کرتے ہیں وہاں وہ پیچھے تصویریں بھیجتے ہیں والدین پریشان ہوتے ہیں ایک اور بڑا گھناؤنا کام شروع ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو لڑکیوں کے ذریعے فون کرا کے شادی کے بہانے لالش کرا کے وہ ان کو بلا لیتے ہیں اور پھر اس کو بلا کے وہی وہ بھی اسی مر برحلے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کو لالش دے کے اس کام کا شکار کرتے ہیں اور اس سے یہ ایک انتہائی گھناؤنا کرو اور بہت تکلیف دے صورتحال ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے اپنے والدین پہ رحم کیجئے کئی علاقوں سے لوگ دور دراز سے ہماری بچیوں کو ٹیلی فونوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ رابطے کرتے ہیں وہ رابطے کر کے ان کو بہلا پسلا لیتے ہیں یہ کئی کیسز ہو چکے ہیں وہاں جا کے ان بچیوں کے ساتھ انتہائی خوفناک حرکت کی جاتی ہیں کچھ تو شادی کے بہانے لے جاتے ہیں کچھ ان کو فروختہ کر دیتے ہیں میری والدین سے بھی گزارش ہے میری اپنی بہنوں اور بچیوں سے بھی گزارش ہے خدارہ غور کریں اپنی عزتوں کا خیال کریں اپنے والدین کی عزتوں کا خیال کریں اس طرح معاشرے کے اندر فراڈیے آپ کی زندگیوں آپ کی عزتوں آپ کے خاندان کے عزتوں سے کہلتے ہیں اور والدین بیچارے بے بس ہوتے ہیں نہ پولس وہاں پوری طرح مدد کر پاتی ہے نہ کوئی اور ذرائے سندھ کے وزیرعالہ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی کے مدد تیرہ اگست کو ختم ہو رہی ہے تاہم ایک دو دن میں پہلے بھی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں حیدر آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیرعالہ سید نے کہا کہ صبح میں نکرہ حکومت کے لیے پارٹی غیارت سے رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں اپوزیشن سے بھی رابطے میں ہیں اپس میں مشابرت کو اپوزیشن والی اپنی پارٹیوں سے میں اپنی جبارت ہے اور ہماری لیڈرشپ ہے ان سے باتچیت ہو رہی ہو کریں گے لیکن جو افیشلی باتچیت ہوگی نا اس کے لیے تین دنیں ہمارے پاس جب ڈیزول ہونے کے بعد تو اگر یارہ کو ڈیزول ہوگی تو بارہ تیرہ چوتہ تین دنیں ہمارے پاس بارہ کو ڈیزول ہوگی تو تیرہ چوتہ پندرہ نگرام زیر اللہ پنجاب محسن نکفی نے یوم آشور کے موقع پر امن و امان کی قیام کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کابشوں کو سرہا ہے لوہر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیم ورک کے ساتھ صورتحال پر امن رکھنے میں کامیاب ہوئے ارتحاد اور مفاحمت کی فضاء قائم رکھنے کے لیے تمام مقاتب فکر کے علمائے کرام کے مشکور ہیں سب سے بڑا چیلنج ان دس دنوں کا چالیس ہزار مجالس اور دس ہزار پروسیشن تھے نائنٹی فائی پرسن پنجاب کے علاقوں میں ہم نے موبائل سرویس بند نہیں کی اور موبائل سرویس ان سارے دنوں میں کھلی رہی جہاں پہ صرف تھریٹ تھا بہت زیادہ ہمیں تھا ان جگہوں پہ ہم نے ضرور بند کی ہے یہ دس دن ہمارے لئے بڑے کرٹیکل تھے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے جتنا شکر کریں ناظرین اب بات کریں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے طرف سے سخت پابندیوں کے باوجود یوم آشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا بھارتی حکام نے ان نامان کی صورتحال خراب ہونے کا بہانہ بنا کر مقبوضہ جمع کشمیر کے بعض علاقوں میں جلوس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق یوم آشور کے موقع پر سرینگر اور مقبوضہ علاقے کے کئی علاقوں میں ماتمی جلوس نکالنے کی اجازت دی گئے جس کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے اصل صورتحال سے گمراہ کرنا ہے سینئر حوری ترہنما آغا سیر حسن المصوی نے شہدہ اکربلا کو شاندار خراج اقیدت پیش کیا ختم ہوتا ہے تو دیٹ اس پرحابس وان اف ترینزن بزنجو صاحب یہ بھی ایک وجہ ہے اور شاید اور بہت سارے بلز جو ہیں وہ بلکل ہماری ایڈوائز سے آپ سب کے کاؤنسل سے آپ سب کی مشاورت سے بہتر بنتے کچھ بلز ایسے بھی ہیں جو میمبرانک اوبجیکٹ کیے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ چلیے اگر جلدی میں ایسا ہوا ہے تو کوئی ممانیت نہیں ہے چیزم صاحب آپ نشاندہی کر دیں کہ امینمنٹس سینٹ ابھی بھی نیشنل سیمبری کے بعد بھی لا سکتی ہے ہماری چیزیں ختم نہیں ہوں گی میں خود لانے والیوں کچھ امینمنٹس وہ ختم نہیں ہوں گی وہ نئے نیشنل سیمبری میں جائیں گی فور کنسیڈریشن اور آل دار تو پلیز حوصلہ رکھیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ اجلت کی لیجسلیشن جو ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے آپ نے اگر بلڈوز کیا ہوتا جس طرح کیا ہے میں نہیں کہنا چاہتی ہم آپ کی مطبع اکس میں نہیں ہونا چاہتے اور اگر بہتری رانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پلیز کو آپریٹ کریں شکریہ وفاق کی وزیر موز میں نے تبدیلی شہری رحمان سینیڈی جناس میں اظہار خیال کر رہے تھے اس محقبت انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ قانون سازی اور اس میں بہتری رانے کے لیے آپ حکومتی ارکان کا ساتھ دیں ایک دفعہ پھر انہوں نے اپوزیشن ارکان کو دعوت دی کہ ملک کی بہتری کے لیے اندخاب استحاد کے لیے مجموزہ ترامیم کے لیے اپوزیشن حکومتی ارکان کا ساتھ دیں ناظرین مقموزہ کشمیر پتھر کے تاریخ طور میں انٹرنیٹ کی بندش مودی سرکار کا نیا ہتھیار قدشتہ چار سال سے بھارت ذرائع بلا کے بندش میں دنیا بھر میں سرے فہرست ہے مودی سرکار دوہزار اٹھارہ سے اب تک چار سو اٹھارہ مرتبہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویسز محتل کر چکی ہے دوہزار بائیس میں دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی ایک سو ستاسی بندشوں میں سے چرہاسی بھارت میں اور انچاس مقموزہ کشمیر میں ہوئیں کشمیر is paralyzed right now there is no mobile service you can call your friends you can call your family ابھی میری وائب کے پاس دوائی نہیں دوائی نہیں ہے میں مجبور ہوں دوائی لانے کے لیے کوئی میڈیکل سوہستہ نہیں اسلامی تابون تنظیم نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بحرمتی کے واقعات پر رکم ممالک کے وزراء خارجہ کی کونسن کا گاوے جلاس کا طلب کیا ہے سعودی رب اور عراقی درخواست پر غیر معمولی ورشل اجلاس مناکر حقاب منظور ہو گیا بغیر کمیٹی میں گئے بغیر اس آؤس میں ڈسکس ہوئے تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا اور پھر وہ کہے گا جی کہ جب قانون بن رہے تھے تو آپ کہاں تھے یہ میں ایوان کے ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا اور تاکہ ہمیں یہ بل پاس کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تھرٹی تھری آرٹیکلز اور اس کی ہنڈرڈ زہلی شکیں ہماری آزادی ناظرین اسلامی دابند تنظیم نے سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر رکھ ممالک وزرائی خرچہ کی کونسلن کا حگام اجلاس کل طلب کیا ہے سعادی عرب اور عراق کی درخواست پر غیر معمولی ورچول اجلاس مناقل ہوگا جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کے بار بار ہونے والے واقعات پر تبادہ خیال کیا جائے گا جسے قبل پاکستان سمجھ دے کرم اس نے ممالک لینڈنمارک کے دارل حکومت کو پر ہیگر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر شدید مضمت کی تھی مشرقی پاکستان سیول آرمڈ فورسز کے غازیوں کے وفت نے جناہ ہاؤس کا دورہ کیا اور نو مائی کے واقعات کی شدید الفاظ پر مضمت کی تفصیل جانتے ہیں فرحانہ خان کے اس رپورٹ میں مشرقی پاکستان سیول آرمڈ فورسز کے غازیوں پر مشتمل وفت نے جناہ ہاؤس کا دورہ کیا اور نو مائی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی محبے وطن پاکستانی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا عجیب منظر دیکھا اور یہ دیکھ کر کلیزہ موہ کو آیا یہ وہ سخصیت سے منصوب ہے جس نے ہمیں پاکستان دیا ہمیں عزت دی ہمیں وقار دیا ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھایا لیکن ہم اس کے نام سے منصوب امارت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہمیں شرمانی چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے میں ایپی سی ایف فانڈیشن اور بحاری کومنیٹی کے جانب سے عرباب اختیار سے جو اس وقت ملک کے باغ و دور سنبھالے ہوئے ہیں ان سے التجا کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں استعداد کرتا ہوں کہ ان تمام کرداروں کو سامنے لائے جائے اور انہیں عبرتناک سجا دی جائے قائد ازم سے ہم سب شرمندہ ہیں یہ ایک چھوٹے سی بیلڈنگ نہیں بلکہ یہ پورا پاکستان ہے اور اس پر حملہ جو ہے پاکستان پر حملہ تصور کرنا چاہیے اس حملے پر جتنے کردار ہیں سب کو عبرتناک سجا دینی چاہیے وفت نے کہا کہ شہدائے وطن کی بے حرمتی کسی طور بھی قبول نہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ شرپسندوں کو عبرتناک سجا دی جائے فرحانہ خان پاکستان ٹیلویشن نیوز لاہور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل پر زور دیا ہے کہ وہ مشق وستہ کے تناظر پر اپنے قراردادوں پر مکمل عمل درامت کرے جو فلسطینی عوام کو حق قد ارادیت فراہم کرتی ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پندرہ رکنی اجناس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر منیر اکرم نے مقبوضہ وغربی قرارے کے علاقے جنرین میں اسرائیلی فارس کی جانب سے ہاریہ چند روز میں بڑے بیمانے پر کار روائیوں کی شدید مصمت کی اور اسرائیل کو مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور جرائم کے لیے جواب دے ٹھہرانے کا مطالبہ کیا افغان و بوری حکومت اور امریکی وفود کے درمیان دو روزہ مذاکرات کا آغاز آج سے قطر کے دارالحکومت تو ہمیں ہو رہا ہے جس میں افغانستان میں امن و امان معاشی صورتحال اور خواتین کے حقوق سمید دیگر امور پر گفتگو ہوگی مذاکرات میں افغان وفد کے قیادت اور بوری وزیر خارجہ مولوی امیر خرمت تقی کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی تھا مصورس اور خواتین کے حقوق کے خصوصی نمائندہ رینا امیری شریک ہوں گی دوہا ربانہ ہونے کے موقع پر مولوی امیر خرمت تقی میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ مذاکرات میں امریکہ حکام سے افغانستان پر آئیت پابندیوں کے خاتمے اور منچبند اساسوں کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا بنگلہ دیش کی مرکزی اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل ایسٹ پارٹی کے ہزاروں حامیوں نے دار الحکومت دھاکہ میں رہلی نکالی اور وزیر آزم شیخ حسینیہ کے استیفے اور نگرہ حکومت کی ذریعہ انتظام عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا بنگلہ دیش نیشنل ایسٹ پارٹی وزیر آزم حسینہ سے مستعفی ہو کر جنوری میں ہونے والے اگلے انتخابات ایک غیر جانبدار نگرہ حکومت کے تحت مناکد کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن حکومت نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے ریلی کے دوران مظاہرین نے ٹائر جلائے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں روس کے صادر ولاد میر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت ہماری سلامتی کے لیے بنیادی خطرہ ہے سمجھ سے بارہ تر ہے کہ مغرب یوکرین کی نیٹو شمولیت کے حوالے سے مصر کیوں ہیں سینٹ پیٹر برز پیٹرز برگ میں روس افریقہ سربراہی اجلاس کے موقع پر افریقی ملکوں کی غیارت کے ساتھ ملاقات میں صادر پوٹن نے کہا کہ کئی سالوں سے روس کے خلاف ہائبرٹ جنگ کی تیاری میں مصروف ملکوں نے یوکرین کے مسئلے کو ہوا دی ہے انہوں نے کہا کہ روس نے کبھی بھی مذاکرات کا آپشن مسترد نہیں کیا ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں تک پہنچائے افریقی رہنماؤں نے صدر ولاد میر پوٹن پر زور دیا کہ تنازعے کے خاتمے کے لیے ان منصوبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور یوکرینی اناج کی محفوظ برامدات کے موہتے کی تشتیت کریں سمندری طوفان ڈوکسوری کے بارس چین کے جنوبی صوبے فیوجیان میں شدید بارس سے سراب آگیا ہے ممکنہ خطر کے پیشی نظر چار لاکھ سے زرہ افراد کو بحفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ڈوکسوری اس سال چین سے ٹکرانے والا انتہائی طاقتور طوفان ہے طوفان ڈوکسوری سے شبالی فلپائن میں حلاقتوں کی تعدادات دے رہا ہو گئی ہے جبکہ مزید اکیس افراد لا پتا ہیں ناظرین پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی سمگلنگ کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے انسانی سمگلنگ دنیا بھر میں ایک چیلنج کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اس جرم میں ملوث افراد کا آسان حدف بیروس کار افراد ہے انسانوں کی سمگلنگ پاکستان سمیت دنیا بھر کا مسئلہ ہے جو بین الاقوامی معیشت میں اربو ڈالر کے کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ گھناؤنا کاروبار جرائم کے دنیا میں تیسرا بڑا اور تیزی سے پھیلتا ہوا کاروبار ہے کسی معاشرے میں جہالت معاشی ناہمواری اور بے روزگاری جیسی برائیاں جرائم کی پرورش کرتی ہیں غربت مٹانے اور سوہانے خوابوں کی تقنیم کے لیے ہر سال لاکھوں افراد اس مافیا کا نشانہ بن جاتے ہیں اس مقصد کے لیے اپنی تمام جمع پونجی گوانے والوں کا ڈیپورٹ ہونا مقدر بن جاتا ہے عالمی سطح پر انسانی سمگلر کو باقاعدہ جنگ قرار دیا گیا ہے انسانی سمگلر لوگوں کی جان کی پرواہ کے بغیر ان پر خطر زمینی اور سمندری راستوں سے بارڈر کروس کرواتے ہیں وزیر اطلاعات مانی مولنگزید نے سینئر صحافی شہباز رانہ کے والد کی وفات پر اظہار تاثیت کیا وزیر اطلاعات نے شہباز رانہ اور مرہوم ان کے خاندان کے تمام افراد سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنرد الفردوس میں عالی مقام عطا فرمایا اور لوہیکین کو صبر جمیل دے راجنپور کے علاقے فازل پر میں ڈرائیور کو نینہ نے سے تیز رفتار مسافر بس اُلٹ گئی حادثے میں پانچ افراد جانبھک جبکہ بیس زخمی ہوئے ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں جام بہک ہونے والوں میں دو بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہیں حادثے کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹریکٹ اور تحصیل اسپتال فازل پر منتقل کر دیا گیا ہے مسافر بس میں سوار افراد سخی سرور سے جیکب آباد جا رہے تھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقمی نے راجنپور کے قریب چافک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کیا ہے وزیر اعلیٰ نے انتظامی کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو علاج مالچے کی بہترین سہولتیں فراہن کی جائیں وزیر اعلیٰ محسن نقمی نے واقعی کے بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے ناظرین دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی دوستی کا عالم دن منایا جا رہا ہے دوستی کے اہمیت اور اس لاسوال رشتے کی ضرورت کے حوالے سے دیکھتے ہیں زنگی کی تاریخ راہ پر جو جگنوں کی طرح چمکے وہ دوست ہے کسی بھی مشکل گھڑی میں آپ کے شعور میں جو نام ابرے وہ دوست ہے جی ہاں دوستی ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کی ہر زی شعور کو ضرورت ہوتی ہے دوستی خونی رشتہ تو نہیں مگر بعض اوقات تمام رشتوں سے زیادہ گہرا اور مضبوط محسوس ہوتا ہے جب زنگی کے نشیب و فراہ سے تنگا کر تھک جائیں تو ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو زنگی کو پھر سے جینے کا سہارا دے اس دن کو پہلی بار دوہزار گیارہ میں منانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ دوستی جیسے مقدس رشتے کی اہمیت اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے اچھا دوست اور مہربان رفیق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک کال ہے کہ دوستی کا نہ ہونا بھی ایک طرح سے غریب الوطن اتنائی ہے دوار کوشش کیجئے آج کے تیز رفتار دور میں جہاں ہر ہاتھ ملانے والا دوست تو نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو سچے دوست کا ہاتھ مل جائے تو اسے کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان خود کریئٹ کرتا ہے وہ دوست کو کالر فول کرتا ہے دوست وہ ہے جس کو دیکھ کے سکون محسوس کریں آپ دوست دکھ سکھ کے ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت کا حسین توفہ بھی ہے جس کی صرف قدر کرنے کی ضرورت ہے وردہ سلیم پاکستان ٹیلیو نیوز لاہور اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحالی یہ میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال بدستور برقرار ہے مونسون کی حالیہ بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے پی ڈی ایمے کے مطابق دریائے راوی میں بل لوکی کے مقام پر اٹھاون ہزار کیوسک جبکہ صدنائی کے مقام پر تین تیس ہزار کیوسک پانی کا اخراج ہے اور دونوں مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے دریائے ستلج میں سلمانکی کے مقام پر پانی کا اخراج بہتر ہزار کیوسک اور نچلے درجے کا سیلاب ہے دریائے جہلوم اور چناب میں پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے پی ڈی ایمے کے مطابق صوبے کے مختلف فضلہ میں فلرڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے جبکہ کنٹرول روم سے تمام دریائوں بہراجوں ڈیموں اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے دوسری جالب محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی کچھ مقامات پر بارش کا امکان ہے ناظرین مزید آپ کو آگاہ کریں کہ حالیہ مونسون بارشوں کے باعث دریائے سن میں گدو بہراج چبکہ پانی کے اخراج چار لاکھ پچاس ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا جس کے باعث گدو بہراج سے نکلنے والی نہروں اور بچاؤ بندوں پر پانی کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ آج گدو بہراج کا دورہ کریں گے اور آپ پاشی حکم سے سیلاب اور بندوں کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ لیں گے ناظرین وزیر علیہ بلجستان میر عبدالقدوس بزنجوں کی خصوصی ہدایات پر ڈائریکٹر جینرل پی ڈی ایم اے نے واشق اور بسیمہ کے مختلف علاقوں کا تفصیل ہی دورہ کیا ڈی جی پی ڈی ایم اے جہاں زیب خان نے حالی امونسن بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین میں خیمے اشیاء خورنوش سمیت دیگر امدادی سامان تقسیم کیا حضرین محکمہ موسمیات کے مطابق قائدہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرتوب رہے گا تاہم جنوبی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ شمال مشرقی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ناظرین گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ناکنڈی میں پینتالیس دالبندین بیالیس سبی میں اکتالیس ڈیرہ غازی خان چھتیس جبکہ ملتان میں بھی چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی اسلام علیکم کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد آنیس ڈربین کلندرز نے زیم ایفرو ٹی ٹین ٹورنامیٹ جیت لیا حرارہ میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں ڈربین کلندرز نے جوہانس برگ بفلز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دی جوہانس برگ بفلز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دس سوورز میں چار وکٹوں پر ایک سو ستائیس ٹانس بنائے ٹوم بینٹن چھتیس اور کپتان محمد حفیظ نے بتیس ٹانس بنائے ڈربین کلندرز نے ایک سوٹائیس ٹانس کا حدف آخر یوور میں دو وکٹوں پر حاصل کیا حضرت اللہ زیزائی تین تالیس اور آسیف علی اکیس ٹانس کے ساتھ ناقابل شکست رہے زیزائی میچ اور ٹیم سیفورٹ سیریز کے بہترین کھلارے قرار پائے زمباوے افرو ٹی ٹان ٹورنمنٹ پی ٹی وی سپورٹس ایش ڈی پر براہ راست دکھایا گیا ان کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی اب آپ کو واپس لے چلتے ہیں مینڈیس کے طرف شکریہ انیس ناظرین اسی کے ساتھ خبرنامہ مکمل ہوا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز موسیقی